میں قیسر علیہ حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیوز نیٹورک درشکو سبتہ ایک پرگرام ہمارا سماج اور ہم لے کر اپستی تھے ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صداقت نیوز نیٹورک کا ویکلی پرگرام ہم اور ہمارا سماج ناظرین آپ کو علم ہے کہ یہ پرگرام ہر ہفتے اسی صداقت نیوز نیٹورک سے آپ بلائزہ کرتے ہیں اس کا مقصد سماجی بیداری ہے اور سماج میں ہونے والی کمیوں اور زیادتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ حضرات کو باخبر کرنا ہے ویکلی پرگرام میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے مذہبی رسومات جو بھر کر کے سامنے آتی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا جائے آج کمری اعتبار سے نو رجب گزری اور دسویں رجب المرجب کی ہمارے اسلامی کلینڈر کے اعتبار سے دس رجب کی شب ہے اور یہ دس رجب ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے آج کی شب شبہ ولادت ہے کل آنے والا دن جسے دس رجب کہتے ہیں سن انیس سو سن ایک سو پنچانوے ہجری میں آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ گرامی کا نام جناب سبی کا خاتون تھا اور جناب سبی کا خاتون کا تعلق افریقہ کے ممالک سے تھا یہی وجہ ہے کہ آپ کو تاریخ نے کنیزوں میں لکھا ہے مگر یہ اسلام کی غلام نوازی اور کنیز نوازی ہے کہ اسلام نے کبھی غلاموں اور کنیزوں کے درمیان تفریق نہ کرتے ہوئے اللہ نے امامت کے گوھر کے لیے آپ کا بطنِ اطحر ومثالِ صدف منتخب کیا ہے لہذا ناظرین آپ صرف پچیس برس کی عمرِ مبارک پاتے ہیں آپ کی حیاتِ طیبہ ہمارے جو گیارہ امام گزر چکے ہیں اور ہمارے بارمے امام حضرتِ امامِ مہدی علیہ السلام جو کہ پردہِ غیبت میں ہیں اور عالمِ اسلام کی روایات کے مطابق آئیں گے جن کے بھی ولادت ہوگی لیکن مکتبِ تشعیوں میں اہلِ تشعی حضرات کے سامنے جو ہے وہ روایات اور عقائد یہ ہیں کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے آپ ظہور فرمائیں گے یعنی ظاہر ہوں گے ظہور یہ بتاتا ہے کہ آپ غیبت میں ہیں لہذا اس سلسلے کی آخری کڑی کا نام امامِ مہدیع جلاللہ تعالی فرجہ الشریف ہے اور آپ نوے امام امام محمدِ تقیی علیہ السلام ہیں گیارہ امام جو گزر چکے ہیں ان میں سبھی کو کسی نہ کسی اعتبار سے شہید کیا گیا کسی کو مسموم کر کے کسی کو مقتول بنا کر کے تو امام ایک امامِ علی علیہ السلام ہے جو پہلے ہی امام ہیں اور بعدِ رسول آپ جن کو ہم علی الولی اللہ کہتے ہیں اور وہ خلیفتہو بلا فصل کہتے ہیں آپ کو رمضان المبارک سمجھ چالیس ہجری میں مسجدِ کوفہ جو عراق میں ہے اس کے اندر صبح کے وقت آپ کے سر پہ ضربت لگائی گئی اور اس کے بعد ہمارے تیسرے امام امامِ حسین علیہ السلام ہے جنہیں کرولائے مولا میں یزید کے اشارے پر ابنِ زیاد کی فوج کے سپہ سالار شمر برزویل جوشن نے آپ کے پوپسے گردن سے زبا کیا تو دو امام جنہیں تلواروں سے شہید کیا گیا اور نو امام جو گزر چکے ہیں انہیں زہرِ دغا دیا گیا آپ کا بھی زمانہ جو گزرا ہے وہ عباسی خلافہ یعنی چونکہ عموی خلافت کا زمانہ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے دور میں کروٹے لیتے ہوئے تبدیل ہوا بنی امیہ کا خاتمہ ہوا اور بنی عباس صلاتینِ زمانہ بن کر کے عبرے اس میں آپ کا جو دور ملتا ہے وہ مامون رشید کا بھی دور ہے معتصم کا بھی دور ہے اور یہ تمام ادوار سے پچیس برس کی عمر میں امام علیہ السلام آپ کی شہادت ہوتی ہے سترہ برس منصبِ امامت پر اپنے بابا امامِ علی رضا علیہ السلام کے جن کا مرقدِ اطحر سرزمینِ خوراسان پر ہے اور آج ایران کی سرزمین پر یہ واحد امام ہیں جنہیں امامِ علیہ رضا علیہ السلام کہا جاتا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے والد کا بھی نام علی ہے اور بیٹے کا بھی نام علی ہے والد بھی امام ہیں اور جو بیٹے امام ہیں انہیں علیہ نقی علیہ السلام کہا جاتا ہے گدشتہ اپیسوڈ میں اور صداقت اخبار کے کلینڈر کے اجرہ میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا جو ناظرین کے پیش نظر ہے اور آج ہم ولادت کی خوشی منا رہے ہیں اپنے نومے امام امام محمد تقی علیہ السلام کی پچیس برس کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی سترہ برس آپ نے منصب امامت کو سبھالا اور اس طرح آپ بھی تقریباً سالے ساتھ اور آٹھ برس کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں اور اسی منصب امامت پر رہتے ہوئے آپ نے زہر دگا نوش فرمایا ہے ایک سو پنچانوے ہجری آپ کی ولادت کی تاریخ ہے اور دو سو بیس ہجری زیقادہ کا مہینہ آپ کی شہادت کی تاریخ ہے اور آپ کا مرقد اطحر روزہ مبارک سرزمین بغداد پر ہے اور بغداد کی سرزمین وہ ہے کہ جہاں آپ اپنے دادا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی مقام پر دونوں کا دہرہ گمبت دکھائی دیتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ سماوی تیجانی جب اس نے اپنے تشیعوں کا اعلان کیا جو بہت بڑا ایک عالم دین تیونس کا گزرا ہے کہ جس نے سمہ تدیتو نامی کتاب لکھی اور پھر میں ہدایت پا گیا اس نے بغداد پہنچ کر شیخ عبدالقادر جیلانی اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے روزہ مبارک اور آپ کے صفات و خسائل اور شمائل کے درمیان جب باقاعدہ طور پر معازنہ کیا تو پوری طرح سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی امامت کو تسلیم کرتے ہوئے سماوی تیجانی نے شیعہ اسنا عشری یعنی وہ شیعہ جو بارہ اماموں کے فالورز ہیں اپنی شیعت کا اعلان کیا ہم چاہے جتنے مسلکوں میں بٹے ہوئے ہوں مگر یہ یاد رہے کہ ہمارے انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے جس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس کے بعد عالم اسلام دو دھڑوں میں بڑھ گیا ایک شیعہ کہلائیا اور ایک سنی کہلائیا سنی دھڑے نے خلافت کو ہی اپنی ہدایت کا بھی ذریعہ مانا اپنی حکومت کا بھی ذریعہ مانا لیکن اہلِ تشیعہ نے بعد حضورِ ختمِ مرتبت حضرتِ علی سے لے کے امامِ مہدی تک کے بارہ جانشینِ پیغمبر کو اپنا جانشینِ اپنا پیشوا اپنا امام اپنا رہبر اور شیعت نے آپ کی ولایت کو اماموں کی تسلیم کیا ہے اور ولایت اس راز کا نام ہے کہ جہاں حکومت اور ہدایت دونوں آکے مزمیر ہو جائے اسے ولایت کہتے ہیں اور ولایت ہمیشہ نفسوں پہ حکومت کرتی ہے النبی و اولا بالمومنین من انفو سے ہم قرآن آواز دے رہا ہے میرا نبی مومنین کے نفسوں پہ اولا ہے ان سے زیادہ حق رکھتا ہے اور غدیرِ خم کے میدان میں جب حضرتِ علی کو اپنے باد متعارف کروایا انٹوڈیوز کروایا اپنے باد کے اپنے رائیدوتوں میں جو پرچے کر آیا اس میں آپ نے فرمایا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا سارے مزمیر صحاب میں سارے حاجیوں کے مجمع میں جو آپ کے ساتھ آخری حج کر کے آئے تھے سوالاک کا مجمع تھا غدیرِ خم کا مقام تھا وہاں پیغمبر نے پورے مجمع سے کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا سارے مجمع نے تین بار چیخ کر کہا قانو بنا یا رسول اللہ آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں پھر آواز دی من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے یہ علی مولا ہے تو جس طرح ولایت رسول ہے اسی طرح ولایت علی ہے فرق اتنا ہے کہ رسول آخری رسول ہیں اور حضرت علی پہلے امام ہیں منصب کے اعتبار سے سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قاتمن نبیین ہیں آپ پر رسالت تمام ہو گئی اور حضرت علی سے امامت کا آغاز ہوتا ہے یعنی رسالت کے بعد جو منصب چلا ہے جسے تشیع اور شیعت میں قبول کیا ہے اسے امامت کہتے ہیں یہ فضول کی بکواسیں ہیں کہ جو ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کم پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے کے بہکابے میں آکے کرتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ آخری رسول کے مازاللہ قائل نہیں ہیں یاد رکھیے گا آخری رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب مسلمان نہیں ہو سکتا تو شیعہ سننی کیسے ہو سکتا ہے لہذا ایک طرف آپ کے سامنے ہے جو ہے وہ سننی دھڑا ہے اور ایک طرف شیعہ دھڑا ہے سننی دھڑے نے جو ہے وہ خلافت کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا اور شیعت نے رسول اللہ کے کہنے پر علی کی امامت و ولایت کو تسلیم کیا اور ظاہر ہے کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے اسلام کی اعتقادی جڑیں سب کی ایک ہیں جب تک یہ اعتقادات سب کے ایک نہ ہو جائیں کوئی دامن اسلام میں داخل ہی نہیں رہ سکتا بلکہ وہ خود خارج ہو جائے گا تو یاد رکھیے گا کہ ہر وہ مسلمان ہے کہ جو انبیاء کی نبوتوں پر اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں آخری نبی کو اللہ کا آخری نبی اور خاتم النبیین مانتا ہے وہ مسلمان ہے اور جسے قرآن اور اسلام مسلمان کہہ دے اسے مفتی کے فتوے اور ان کا نوک کلم کافر نہیں بنا سکتا ہے مفتی خود تو ایسے فتوے دے کے کافر ہو سکتا ہے لیکن کسے مسلمان کو کافر نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ اسلام مفتی کے باپ کا نہیں ہے اسلام اللہ کا دین ہے مفتی اس دین میں فتوے عمل کے لیے جو ہے وہ استخلاف مسائل کرتا ہے اور فتوے صادر کرتا ہے عقیدے کے لیے مفتی نہیں بنایا جاتا آپ اپنے اپنے علماء سے پوچھ لیجئے کہ نماز و روز و حج و زکاة یہ سب جو دین کے فروعی مسائل ہیں ان کے لیے فتوے ہوتے ہیں اللہ کی وحدانیت کے لیے فتوہ نہیں ہے رسول کی رسالت کے لیے فتوہ نہیں ہے قیامت کے ایمان کے لیے فتوہ نہیں ہے یہ کمپلسری ہے یہ بنیاد ہے یہ جڑ ہے تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جس سماج میں ہم جی رہے ہوں صداقت نیوزنٹ نیٹورک کا ہیڈ آفیس چونکہ ممرا ہے اور ممرا مہاراشت میں اس وقت اپنی اسلامی آبوتاب کے ساتھ پہچانا جاتا ہے اور یہاں تمام مکتب آئے اسلامیہ کے بھائی ہمارے مسلمان بھائی زندگی گزارتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے ممرا میں رہتے ہوئے جب میں سب کو شیر و شکر پاتا ہوں لاکھ اختلافات کے باوجود بھی ایک دوسرے کے چاہت ساتھ چائے پینا کھانا کھانا اٹھنا بیٹھنا معاملات کرنا یہ ساری چیزیں جب یہاں دکھائی دیتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں سب سے اہم ترین چیز معاملات پر رکھی گئی ہے عبادات آپ کی چاہے جتنی بلند ہوں لیکن اگر آپ کے معاملات درست نہیں ہیں تو اللہ آپ کی عبادت کو آپ کے موں پہ مار دے گا یہ ہر ایک کے ہاں ہر ایک مسئلہ کے اسلامیہ کے ہاں فتوہ موجود ہے میں آج ہم اور ہمارا سماج کے ذریعے صداقت نے اس نیٹورٹ کے ذریعے یہ آج اپنے سماج سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر اپنے مزار اپنے چرچ اپنی مندیر جہاں بھی آپ کا جی چاہے اپنی دھارمک اور اپنی ریلیجیس اور اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو وہاں رہ کے پورا کیجئے لیکن جب آپ سماج کے چوراہے پہ آئیں گے تو آپ کو سب کو انسان تسلیم کرنا ہوگا اور انسانوں کا سماج ماننا ہوگا اسی لیے ہم سب مل کر اسے انسانوں کا سماج رہنے دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مذہبی جنون اسے جانوروں کا سماج بنا دے اس لیے کہ مذہب میں عشق کی گنجائش ہے مذہب میں جنون کی گنجائش نہیں ہے عشق مذہب میں جب آتا ہے تو خاجاج میری جیسا ولی بنا دیتا ہے لیکن جب یہی جنون آ جاتا ہے تو کتنے جنونی کتنے مذہب پر عمل کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں خون کی ہونیاں کھیل لیتے ہیں آج ہمارے ملک میں بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں کہ کچھ مذہبی جنونیوں کا کرو چاہے وہ کسی دھرم کسی بھی مذہب کسی بھی ملت کے ہوں اگر وہ عشق سے آگے ہٹ کر کے جنون کی منزل میں جا رہے ہیں تو اس سے معاشرہ تباہی کے دہانے پہ جائے گا کل بائیس جنوری ہے جہاں ہر کوئی اور ہر صحافت اور ہر ٹی وی نیوز نیٹ ورک اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کل بائیس جنوری برادران وطن کا طبقہ کل ایدھیا میں رام مندر کے افتتاہ میں لگا ہوا ہوگا وہی پر کچھ سماج دشمن طاقتیں یا مذہبی جنونی ممکن ہے گھات لگائے بیٹھے ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے معاملات گلور ہو جائیں اور شہروں میں بدمنی کا ماحول چھا جائے ایسے میں سماج کے ہر جاگرد انسان کا یہ فرض ہے کہ جاکتے رہیں بیدار رہیں جہاں رہیں افواہوں پہ دھیان نہ دیں کیونکہ افواہی کے ذریعے فسادات کی آگ جنگل کے آگ کی طرح پھیلتی ہے اس لیے میں تمام بدجیویت اور تمام صاحبانِ عقل تمام مفقیروں تمام دانشوروں چاہے وہ کسی دھرم کے ہوں کسی بھی مذہبز پہ عمل کرنے والے ہوں اگر اسی سماج کے رہنے والے ہیں تو ہم اور ہمارا سماج یہی ہم سب کو ایک کرتا ہے کہ ہم مندر سے بھی نکلیں تو بیٹھ جائیں ہم منچرک سے بھی نکلیں تو بیٹھ جائیں ہم مسجد سے بھی نکلیں تو بیٹھ جائیں ہم جہاں سے نکلیں اور اگر ہمیں یہ سمسیخ نہیں مل پائی ہے مذہب کے ذریعے کہ انسانیت کے بیچ زندگی کیسے گزاری جائے تو وہ سماجی تو سماجی کیا وہ اپنے مذہب کبھی نہیں ہوا کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندو ستہ ہمارا تو ظاہر ہے کہ مذہب کبھی بیر رکھنا نہیں سکھاتا مذہب عشق سکھاتا ہے اور عشق ہمیشہ زندگیوں کو بچاتا ہے اور جنون زندگیوں کو پامال کرتا ہے تو ناظرین ہمیشہ کی طرح سے اسے زیادہ سے زیادہ سسکرائب کیجئے اسے شیئر کیجئے اپنے کمنٹس بھی کمنٹس باکس میں لکھئے تاکہ آئندہ ہم اور ہمارا سماج کے ذریعے آپ کے کمنٹس کو پڑھ کر کے اسے مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جائے میں قیصہ رضا حسینی صاحب کو بہت ساری مبارک بات دیتا ہوں آج بلادت کی ان کو اور ان کے جوان سال بیٹے جو ابھی اطفال سے جوانی کی طرف انپان شباب کی طرف ہیں پروردگار عالم ہمارے مہدی صلی اللہ مہوں کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے اور اسی طرح سے یہ ہم اور ہمارا سماج آپ کے سماج کی تعمیر میں کام کرتا رہے اور صداقت نیوز نیٹورک ہمیشہ حق اور حقانیت کا ساتھ دیتا رہے تو اگلے ہفتے تک کے لیے آپ بیدار رہیے جاکتے رہیے اور اپنے سماج کو تعمیر کرتے رہیے اور اپنے علی اصغر حیدری کو دینجئے اجازت آئندہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اللہ حافظ صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹورک ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے